موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ماد شاہین اور آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سے نیک صالح اولاد کی دعا کس طریقے سے کرنی ہے اور جن حضرات کو اولاد نہیں ہو رہی تو ان کے لئے ایک بہت مجرب وظیفہ جو حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تھا تو آج ہم اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت ذکریہ علیہ السلام کے لئے کہ جب انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ چکے تھے اور بڑھاپے کے اس سٹیج پہ پہنچ چکے تھے جہاں پہ اولاد کا ہونا ناممکن سمجھا جاتا ہے لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کہا کہ آپ نے تین دن کسی سے بات نہیں کرنی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے اور یہ دعا آپ نے ساتھ پڑھتے جانے ہیں تو اس دعا کی فضیلت قدر و قیمت کیا ہے وہ آپ کے پتہ چل چکا ہوگا کیونکہ اس دعا کا اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم دیا ہے تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علی عمران میں آیت نمبر اٹھتیس میں فرمایا رب حبلی من لدنکا ذریتن تیبتن انکا سمیع الدعا یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ذکری علیہ السلام کو بتلائی کہ وہ اس دعا کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو اولاد کی خوشخبری بھی سنا دی تھی تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کو عمل میں لانا چاہیے اور دوسری دعا سورہ العنبیاء آیت نمبر نواسی ربی لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلائی ہیں اور یہ ہمارے لئے اسلحہ ہیں اس کے ترجمے کے اوپر غور کرتے ہیں ربی لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین ہم اپنے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں ربی لا تذرنی فردن اے اللہ تعالی مجھے اکیلا مت چھوڑنا و انت خیر الوارثین اور تو بے شک بہت بہترین وارث ہے بہت بہترین دوست ہے تو یہ دعائیں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بتلائی ہیں جن سے ہم اللہ تعالی کے اور نزدیک چلے جاتے ہیں اور شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے ہر حکم کو اپنائیں اپنی زندگی کا عمل بنائیں زندگی کا حصہ بنائیں طرز عمل بنائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی